گازہ میں سیز فائر جب ختم ہوگا تب کہا جا رہا ہے کہ ایزرائیل پھر سے یہاں بڑے حملے کرے گا ایسے ہی کچھ خطرناک فلان ویس بینک لیے بھی بنایا جا چکا ہے دھیان سے دیکھے کا تصویر ہے جانکار یہ ہے کہ ایزرائیل کی سینہ اب ویس بینک کے گراؤنڈ آپریشن کی تیاری میں ہے جنن کی بات کی جائے، ہیبرون کی بات کی جائے، تلکرام کی بات کی جائے یہاں تک کی یروشلم میں بھی چیزیں دیکھنے کو ملی ہیں نیبلوس کی بات کی جائے، یہ وہ علاقے ہیں ویس بینک کے جہاں پر ایک بڑی پلٹن آئی ڈی ایف کی پہنچ چکی ہے گھیراو شروع ہو چکا ہے جو دہشت چار دن پہلے تک گازہ میں تھی، اب وہی خوف ویس بینک نے دکھائی دی رہا ہے سوال یہ ہے کہ کیا نیتن یاہو ویس بینک کو گازہ بنانے کی فل تیاری میں ویس بینک میں عام فلسطینیوں کے گھر بلڈوجر سے زمی دوز کیے جا رہے ہیں یہ کام آئی ڈی ایف کر رہی ہے لیکن آروپ ہے کہ یہاں رہنے والے اسرائیلی لوگ بھی فلسطینی لوگوں کی زمینیں چھین رہے ہیں الججیرہ کی ریپورٹ ہے کہ فلسطینیوں کے گھروں کو جلایا جا رہا ہے وہاں ہنسا کی جا رہی ہے یہ ویس بینک میں تباہی شروع ہونے کا پہلا چیپٹر ہے دوسرا چیپٹر بھی تصویروں کے جر یہ دیکھیں ویس بینک میں اسرائیلی سینہ کے واہن اور بلڈوجر ایک دن پہلے انٹری کر چکے ہیں اسرائیلی سینہ نے ویس بینک میں ریڈ اور گرفتاریاں تیز کر دی ہے رام اللہ کو اسرائیلی سینہ نے ہر اور سے گھیڑ لیا ہے بیٹونیا میں اسرائیلی سینہ نے واہنوں کے دکھنے سے دہشت مر گئی ہے ہیبرون کے پوروی بانی نائم علاقے میں بھی اسرائیلی سینہ کی پہنچ سے لوگ خوف جدہ ہیں ویس بینک کے جینین میں بختروند واہن سڑکوں پر دکھنے سے لوگ ڈرے ہوئے ہیں انہیں ویس بینک کو گازہ بنانے جیسا ڈرابنا احساس ہو رہا ہے نیبولس کے بلاتا کیمپ کی گلیوں میں اسرائیلی سینہ نے ویس بینک میں بڑے ایکشن کی تیاری کی ہے اور اس کے لیے حملے بھی تیز ہوئے ہیں یہ ویس بینک میں وہ چار فلسطینی بچے تھے جو بیٹے چوبیس گھنٹے کے دوران اسرائیلی گولی باری کا شکار ہوئے فلسطینی منطرالے کا آئی دی ایف پر آروپ ہے کہ وہ گازہ میں سیج فائر کے پیچ ویس بینک میں حملے کیے اور اس میں کل آٹھ فلسطینیوں کی موت ہوئی جبکہ سات اکٹوبر سے اب تک ویس بینک میں ہی اسرائیلی آپریشن سے دو سا انچالیس لوگ مارے جا چکے ہیں ایسی خبریں ہیں کہ آئی دی ایف کے ٹارگٹ پر ویس بینک آ چکا ہے اسرائیل یہاں ہماس سمرتک نتاؤں اور لڑاکوں کے خلاف بڑے اٹیک کا پلان بنا چکی ہے جنین خاص طور سے ٹارگٹ پر ہے نیبلس اور ہبران میں آئی دی ایف کے ٹینک الارٹ موڈ پر ہے کسی بھی وقت ویس بینک میں گازا جیسا حملہ ہو سکتا ہے کیونکہ اسرائیل کی دلیل یہ کہ اس نے ہماس سے سیز فائر کا سمجھوتا گازا کے لیے کیا ہے نہ کی ویس بینک کے لیے اس سب کے بیچ میں سات اکٹوبر سے اب تک ویس بینک میں دو سو انتالیس لوگوں کی موت ہو چکی ہے سات اکٹوبر سے اب تک ویس بینک میں تین ہزار سے زیادہ لوگ گرفتار کیا جا چکے ہیں لیکن اسرائیل کی سرکار اور سینہ کو لگتا ہے کہ ویس بینک میں اب بڑے آپریشن کرنا چاہیے اس کی تیاری زبردست اس کا حساس ہماس کو بھی ہے اسی لئے ہماس نے اسرائیل کو چیتاب نہیں دی ہے ہماس لیڈر عبدالحکیم حینینی نے کیا کہا ہے دھیان سے دیکھے گا اس انسان نے جو کہا ہے وہ سوچنے والی بات ہے ویس بینک اور گازا میں آئی ڈی ایف کی فلسطینیوں کو کچلنے کی کوشش بیکار ہوں گا ویس بینک میں اسرائیل کی اپراہ چھپ نہیں سکتے فلسطینیوں کا خون کرانتی کی آگ کو اور بھڑکائے گا ویس بینک اور گازا میں اسرائیل کی حملوں کا جواب دیں انٹرسنگ بات کیا ہے اب دھیان دیجئے گا انٹرسنگ بات یہ ہے کہ اگر ہم ٹو نیشن تھیوری کی بات کریں جس کو خود جو بائیڈن بھی چاہتے ہیں ایسی ریپورٹس آ رہی ہے تو پھر کیا ٹو نیشن کی تھیوری میں ویس بینک کو کھالی کرائے جائے گا سوچئے اور ویس بینک کو کھالی کرائے کر پورا قبضہ وہاں پر کیا جائے گا اور گازا میں ویس بینک کے لوگوں کو بھیجا جائے گا یا پھر پورے گازا پر قبضہ نہ کر کے نورد گازا پر قبضہ کر لیا جائے گا اور ویس بینک کا تھوڑا سا علاقہ دے دیا جائے گا جو 1960 کے دشک میں ایک پلان کنسیب کیا گیا تھا سوچئے زبا یود کا خطرہ ٹلا نہیں آشنکہ ہے کہ استائی یود ویرام کے بعد گازا میں اسرائیل حماس کے بیچ دوسرے دور کے یودگے شروعات ہو جائے گی کیونکہ سی سوائر کے بیچ اسرائیل لگاتار اپنی یود دیاری قطار اس کے کیسے سنکیت ملے یہ دیکھیں بلوپرین تیار ہے ٹارگیٹ سٹ ہو چکا ہے ہتھیاروں کی تیناتی شروع ہو گئی ہے بس کچھ گھنٹے بعد گازا میں مہاویتھونس کے راؤنڈ ٹو کی شروعات ہو گی گازا میں اس بار اسرائیل کے حملے پہلے سے زیادہ بھیشن ہوں گی اس کے سنکیت اس کی تیناتی سے مل گئے پہلا سنکیت سیز فائر کے آخری دن گازا بارڈر کے پاس اسرائیلی ٹینک تینات ہو چکے ہیں کبوچ بیری کے پاس اسرائیلی ٹینکوں کی تیناتی کی گئی ہے ٹینکوں کے ساتھ دوسرے سین نیواہن بھی مورچہ سنبھال چکے ہیں دوسرا سنکیت دکشنی گازا میں اسرائیلی ویمانوں نے ریکی بھی شروع کر دی رافہ خان یونیس کے علاقے میں اسرائیلی لڑاکو ویمان دکھائی دیئے تیسرا سنکیت ہتھیاروں کی تیناتی کے بیچ آئیڈی اف چیف ہرجی حلیوی نے بیر شیوہ میں افسروں کے ساتھ میٹنگ کی بیٹک کے بعد حلیوی کا ودھونسک بیان سامنے آیا حلیوی نے کہا ہماس پر ودھونسک اٹیک کے لیے آئیڈی اف تیار ہے آئیڈی اف دوبارہ گراؤنڈ آپریشن میں جھٹے گی ہماس کو ختم کرنے تک جنگ جاری رہے گی چوتھا سنکیت اس سب کے بیچ بیس سال بعد گازہ میں سب سے بڑے وناش کے سنکیت ملے ہیں بیس سال بعد کسی اسرائیلی پردان منطری نے گازہ کی دھرتی پر قدم رکھا ہے جنگ شروع ہونے کے بعد پہلی بار نیتنیاہو گازہ میں پہنچے یہاں انہوں نے آئیڈی اف کے کمانڈروں سے ملاقات کی نیتنیاہو نے سرنگ کا بھی معاینہ کیا اور کہا کہ جیت ہونے تک ید جاری رہے گا صرف نیتنیاہو گازہ میں نہیں پہنچے ہیں بلکہ اسرائیلی آرمی جو ہے اس نے گراؤنڈ آپریشن آگے کیسا ہوگا اس کی پلاننگ شروع کر دیئے لیکن یہ تصویریں دیکھیں پا اسرائیلی آرمی نے اپنے سینکوں کا ایک ویڈیو جاری کیا ہے ویڈیو میں اسرائیلی سینک گازہ یونیورسٹی کے اندر دکھائی دے رہے ہیں آئیڈی اپنے گازہ یونیورسٹی خالی کرنے کے بعد اسے اپنا ہتھیار گودام اور ملٹری بیز بنا لیا ہے سیز وائر ختم ہونے کے بعد اسرائیل اسے ہی اپنا سینکر بنا سکتا ہے یہ وہی گازہ یونیورسٹی ہے جس کے کئی بڑے بڑے علاقوں پر کئی امارتوں پر میزائل اٹیک کے ویڈیوز ہم نے آپ کو دکھائی خبریں یہ ہیں کہ ید کے دوسرے دور میں اسرائیل لکشن گازہ میں بڑا آپریشن چلائے گا آپریشن کے ٹارگٹ پر ہماس کی ٹاپ لیڈرشپ ہوگی جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ اتری گازہ سے بھاگ کر دکھشن گازہ کے علاقوں میں چھپی ہو اتری گازہ سے لوگوں کے دکھشن گازہ شفٹ ہونے کے سے بھاری تباہی کیا شنکہ ہے حالانکہ اسرائیل نے یہاں کے لوگوں کو سرکشت نکالنے کے لیے پلان المواسی تیار کیا اسرائیل کا پلان المواسی کیا ہے